جہشتگردوں کو نیچے سے چیز کرتے ہوئے ایک جہشتگرد چوتھی منزل پہ اور دو پانچویں منزل پہ ان کو جہنم رسید کیا اس پورے کاروائی میں چار لوگوں نے شہادت نوش فرمائی جس میں تین پولیس کے ایمپلائی تھے ایک رینجرز کے ایمپلائی تھے اور اس کے علاوہ انیس لوگ ابھی تک جو اطلاع اور انیس انجر ہوئے ہیں ان انجر میں بھی ایک کی حالت کچھ تشفیشناک ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے باقی اٹھارہ جو ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں ان کی انجریز ہیں کسی کو ہاتھ میں انجری ہے جو بلاسٹ ہوا تھا اس سے کانوں کی انجری آئی ہے پولیس والوں کو بھی اور رینجرز کو بھی میں اس موقع پہ اپنی پولیس رینجرز آرمی مدد کے لیے موجود تھی ان سب کو شہباشی بھی دیتا ہوں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور یہ بزدل دہشتگرد یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے پولیس کا موریل لو کیا جائے پشاور میں بھی انہوں نے ریسنٹلی جو پولیس لائنز کے اندر جا کے مسجد میں پلاسٹ کیا تھا یا یہاں پہ بھی کراچی پولیس آفس میں حملہ کرنے کا دہشتگردی کرنے کا مقصد یہی تھا ان کا کہ پولیس کے موریل کو لو کریں انشاءاللہ تعالی پوری قوم متحد ہو کے اس دہشتگردی کا مقابلہ کرے گی پاکستان کے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ دہشتگردی کے ذریعے اس ملک کو نقصان پہنچائیں لیکن جب تک ہماری یہ بہادر پولیس فورس ہماری بہادر رینجرز کی فورسز اور ہمارے فوج یہ مقابلہ کر رہی ہے اس کی پوری قوم متحد ہے انشاءاللہ تعالی ان کے جو عزائم ہیں جو دہشتگردوں کے عزائم ہیں ان کو ہم ناکام کریں